موسیقی ویلکم ٹو کلاس ٹو کلاس ٹری کے اندر ہم نے یہ جانا کہ انڈویجول اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے امازان کا اور پروفیشنل اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے اور کیوں ہم نے انڈویجول چوز کرنا ہے یا کیوں ہم پروفیشنل اکاؤنٹ چوز کریں گے تو کلاس ٹو کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہ کورن کریں کہ ہمیں کون سا اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے اور اس کے لئے کیا ریکوارمنٹس ہیں تو ساتھ رہیے گا یہ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے اس کے اندر ہم کوئی دیکھیں گے کہ کوئی ایسی مستک نہ ہو جائے جس کی وجہ سے بعد میں ہمیں امازان کے ساتھ بیک اینڈ فورت اپیلز اور پھر بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اور ایسے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں جس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز گلت ایڈ کر دی جاتی ہے اور بعد میں امازان ویریفکیشن پروسس میں امازان کے اکاؤنٹ کو ہولڈ کر لیتا ہے اور لوگوں نے بیک اینڈ پہ انمنٹری آرڈر کی ہوتی ہے اور وہ انمنٹری سٹک ہو جاتی ہے اور اکاؤنٹ آگے نہیں جا رہا ہوتا اور امازان کے اوپر آپ کی سٹور اور آپ کی پرڈک سیٹ اپ نہیں ہو رہی ہوتی تو ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ انڈویجول اکاؤنٹ کے لئے ریکوارمنٹس کیا ہیں آپ کا لیگل نیم یعنی فل نیم جو کہ آپ کسی بھی آئی ڈی سے پروو کر سکیں اس کے بعد آپ کا بزنس نیم اگر آپ بزنس نیم یوز کرنا چاہ رہے ہیں اور ایڈریس تو میری ریکمینڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ نام ضرورت استعمال کریں لیکن سامنے بزنس نیم دینے ہیں لیکن آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ایکس وائی زی سٹور تو وہ ایکس وائی زی سٹور سیل کر رہا ہوتا ہے آپ کا نام سامنے نہیں آتا تو یہ بیسٹ ریکمینڈیشن نہیں ہے کہ میں وہاں فل نیم زیشان ریاض ایڈ کر دوں تو ایڈریس بھی آپ کو ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو گورنمنٹ ایشوڈ آئی ڈی اپلوڈ کرنی ہے پھر آپ کو کانٹیکٹ انفرمیشن دینی ہے اور جس کو دیکھیں آرہ دیکھیں آرہ کانٹیکٹ انفرمیشن بھائی کی بھی شخص مو viu چینکٹ انفرمیشن بھی ایمازان آرہnal تشکری مauto جو لیت کرنا KRIS punt انجب woreigt تشکری ڈی ایست وکنقیات kan ردانی ہے ایامازان آپ کے جانٹی انفرمیشن کو وری آرہ.... کانٹیکٹ ٹریان ریگیشن پسسل کے دارن اس کے بعد ship from address یعنی کہ اگر آپ fpm کریں گے جو کہ fulfillment by merchant ہے یعنی کہ آپ خود shipping کریں گے تو اس کا shipping address بھی ہونا چاہیے کہ یعنی کہ ایسا جہاں سے آپ ship کریں گے تو اس کے بعد bank account information ٹھیک ہے اور bank account bank account information جو ہے اس کے اندر آپ اپنا bank account information اور باقی ساری چیزیں ڈالیں گے اور ہر چودہ دن کے بعد جو بھی آپ کا revenue ہوگا وہ amazon sales ہوگی وہ آپ کے account میں transfer کر دے گا وہ bank account بھی آپ کو چاہیے جیسے کہ پچھلی سے پچھلی ویڈیو میں نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کو bank account بھی set up کرنا ہے اور آپ اپنا business bank account جب set up کر لیں گے تو اس میں حساب لگا سکتے لیکن individual میں جب آپ اپنا account دیں گے تو وہاں بھی آپ کو amount مل جائے گی اس کے بعد آپ کو tax identity چاہیے اور amazon کے لیے social security number issue کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ federal tax id number استعمال کر لیں جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ آپ کے پاس tax id ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کو use کر سکیں seller account بنانے کے لیے تو یہ ساری جو requirements ہیں یہ آپ کو required ہیں individual account بنانے کے لیے اب ہم individual account نہیں بنائیں گے ابھی ہم ایک practical کرتے ہیں جس کے اندر ہم ایک professional account set up کریں گے تو میں آگے موو کرتا ہوں سلائیڈ پہ آپ جب sell.amazon پہ جا کے seller central.amazon پہ جا کے جب sign up پہ کلک کریں گے تو کچھ اس طرح کی screen آپ کے پاس آئے گی اور یہاں آپ نے اپنا وہ email address جو اس business کے لیے آپ استعمال کرنے جا رہے ہیں وہ آپ ڈالیں گے اور اپنا password enter کریں گے اور جیسے ہی آپ next کریں گے اگر یہ email کسی account کے لیے نہیں استعمال ہوا ہوا تو next کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک email آئے گی اور اس email سے آپ نے verification code جو ہے وہ enter کرنا ہے امازون میں اس طرح آپ کی email verify ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد امازون آپ سے جو expect کر رہا ہے وہ expect کر رہا ہے ballot government issued ڈی آر passport اگر آپ US citizen نہیں ہیں وہاں نہیں رہتے تو passport upload کر دیں recent bank accounts or credit card statement chargeable credit card کیونکہ یہ ہم professional account بنا رہے ہیں جہاں سے 39 ڈالر every month amazon لینا ہے اور mobile phone تو یہاں آپ کو verification course کرائیں گے step 1 کے اندر آپ اپنی information and documentation provide کریں گے step 2 کے اندر amazon verify کرے گا اور step 3 کے اندر آپ verify ہونے کے بعد selling start کر دیں گے تو it's very easy اتنا مشکل نہیں ہے لیکن مشکل اس میں یہاں آتی ہے پاکستان میں لوگوں کو جہاں ان کے پاس requirements پوری نہیں ہوتی bank account نہیں ہوتا یہاں پیچھے company set up نہیں ہوتی اور یہاں ان کے پاس tax ID نہیں ہوتی تو کچھ چیز نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے یہ account set up میں problem ہوتی ہے otherwise یہ کوئی 10-12 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہے account set up کرنا اس کے بعد میں نے آپ کو چاروں چیزیں ویڈیو کے start میں بتا دیں تو ہم ان کو repeat نہیں کریں گے جو required ہیں professional account کے لیے ہم آگے بڑھیں گے آپ اپنی business location اور business type choose کریں گے اور business location میں آپ country add کریں گے کہاں آپ کا business located ہے اور amazon آپ کو verify کرے گا your business type آپ کی کونسی business type ہے آپ state owned business ہیں publicly owned business ہیں privately owned business ہیں charity ہیں and none i am an individual تو اگر آپ individual نہ تو وہ کر سکتے ہیں اور اگر llc ہے تو اس میں آپ privately owned business click کریں گے اور اس کے بعد آپ اپنے full name میں اپنا first name middle name اور last name enter کریں گے اب کچھ سکرین ایسی آئی گی جہاں آپ اپنی business location یعنی کہ country add کریں گے جیسے کہ میں نے پہلے بات کی business type add کریں گے آپ اور پھر آپ اپنا name full name اور middle name enter کریں گے اگر آپ کا full name جیسے میرا نام زیشان ریاض ہے تو میرا کوئی middle name نہیں ہے اگر میرا نام ہوتا زیشان احمد ریاض جیسے زیشان چودری ریاض تو میں یہاں زیشان چودری ریاض انٹر کرتا اس کیسے میں میں یہاں زیشان ریاض انٹر کروں گا اور آپ اس کے بعد confirmation کریں گے اور پھر آگے move کر جائیں گے اس کے بعد آپ نے اپنی personal information add کرنی ہے personal information میں آپ جو ہے وہ انٹر کریں گے اپنا نام جو کہ میں نے پہلے بات کیا ہے country اور country of birth اور اس کے بعد date of birth انٹر کریں گے اور to move on to the next step you will need to verify your phone number though our text or call when you enter the pin you received from amazon your number will be verified تو جب آپ آگے move ہوں گے تو اب ہمارے پاس verification کے لئے phone number آ جائے گا اب آپ یہاں جو ہے اپنا proof کے لئے driving license select کر سکتے ہیں یہاں آپ اپنا passport بھی select کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس available چیز ہے وہ آپ select کر لیں گے country of issue کہاں سے issue ہوا passport یا جو بھی ہے اور پھر آپ وہ enter کریں گے اور date of expiry enter کریں گے اپنا residential address آپ ڈالیں گے اور پھر آپ یہاں اپنا phone number ڈالیں گے اچھا میں recommendation ہمیشہ یہ کرتا ہوں آپ پاکستان سے account نہ بنائیں ٹھیک ہے اب usa سے بنائیں وہیں company's district کریں اگر آپ brand اور product sell کرنے جا رہے ہیں کوئی business کبھی shortcut نہیں ہوتا آپ ایک permanent اس کی base بنائیں اور یہ lottery تھوڑی ہے کہ آپ نے بس ڈالنی ہے تو نکل آنی ہے آپ نے ایک business پیڑ کرنا ہے تو پہلے دن سے آپ یہ mind رکھیں کہ میں نے ایک stable secure اور controllable business بنانا ہے اور ایسا بنانا ہے جس کو میں scale کر سکا ہوں آپ یہاں اپنا phone number enter کریں گے اور اس کے بعد send sms آپ کلک کر دیں گے یہاں call پہ کلک کر دیں گے میں ایسے call prefer کرتا ہوں وہ زیادہ اچھا verification کے لیے ہوتا ہے آپ call لے لیں اس کے بعد پھر آپ billing information اپنی دیں گے اور جہاں آپ کو amazon اپنے لیے جو 40$ ہے وہ deduct کر لے گا ہر مہینی ڈیٹلک کر لیا کرے گا اور اب جناب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس screen پہ پہنچ چکے ہیں آپ اپنا financial institution name دیں یعنی کہ جو انسہ بنک ہے country ہے routing number یو اس کا routing number ہوتا ہے وہ آپ دیں credit card information دیں expiry دیں اور card holder name دیں اب جس کا credit card ہے وہ یہی وہی بندہ ہونا چاہی جو یہ account بنا رہا ہے تو same name سے سب کچھ ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ passport کسی اور کا نام کسی اور کا credit card کسی اور کا تو it's gonna work it's not gonna work وہ سارا کچھ match ہونا چاہیے otherwise verification process میں amazon آپ کو روک لے گا اس کے بعد آپ کو after you supply your credit card information and has been validated you will be asked few questions about your amazon store and the products you plan to sell تو اب ہم یہاں assume یہ کر رہے ہیں کہ amazon کے اوپر ہمارا account set up ہو گیا ہمارا credit card validate ہو گیا تو اب اب amazon آپ سے کچھ questions پوچھے گا کہ آپ نے کونسی product بنانے ہیں کیسا store بنانے ہیں اور کیا سہل کرنے جا رہے ہیں تو تو to move on to the next step of the amazon seller registration you will need to answer the following questions the name of your product amazon store don't think too much about this you can change it in the future تو کچھ بھی ڈال سکتے ہیں بعد میں آپ اپنا store name change کر لیں اور ایک amazon professional account کے اندر up to five brands register ہو سکتے ہیں یہنکہ ایک amazon کے seller account کے اندر پانچ different brands بنائے جا سکتے ہیں جن کی proper professional account کے اندر brand registry ہو سکتی ہے تو don't worry گھبرانے کی کوئی ضرور نہیں whether or not you have upc course for your products if you are not sure just click yes اگر آپ sure نہیں ہیں تو آپ yes کر دیں upc course آپ کو gs1 سے لینے پڑیں گے وہ جب ہم product listing پہ جائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا gs1 کیا ہوتا ہے اور اس کے کتنے packages ہیں اور وہ کیسے آپ لیں گے اور ایسی کوئی آپ کے پاس certifications ہیں جو product sell کرنے کے لیے required ہیں fta something تو آپ ڈال سکتے ہیں if you are the manufacturer and the brand owner of the product you are selling if you click yes some of them you will be asked do you own a government registered trademark for the branded product you want to sell on amazon اگر آپ manufacturer ہیں یا کسی چیز کے brand owner ہیں تو پھر وہ جب آپ click کریں گے تو وہ آپ کو کہے گا کہ آپ اس کے proofs تھیں کہ آپ اس کے manufacturer اس کے لیے کچھ documentation ہوتی ہیں اس کے میں یہاں بات نہیں کرتا وہ آپ کو provide کرنی پڑیں گے اس کے بعد یہ میں نے practically آپ کے لیے یہاں ڈال دیا کہ آپ نے product store name ڈالنا ہے اور یہ جو بات ہم پہلے کر رہے تھے وہ ہی ہے کہ آپ کو یو پی سیز جو ہیں یہاں unified product codes جو ہیں یہاں enter کرنے yes or no کرنا ہے اگر ہے تو yes کر دیں ویسے اگر آپ product launch کرنے جا رہے ہیں تو gs1 سے جب آپ purchase کر لیں گے تو یہاں کر دیں yes اور enter کر دیں do you have any diversity certification minority woman veteran something تو آپ یہاں enter کر سکتے ہیں are you the manufacturer if yes yes کریں گے تو جو بات ہم نے پہلے کی ہے آپ کو provide کرنے پڑے گا کافی سارا record اس کے بعد جناب اب آپ کو اپنی license and passport کی copies upload کرنی اور آپ full name جو بھی آپ نے enter کیا ہے آپ driving license اور passport کی جب ہم نے پہلے driving license select کیا تو تو یہاں traveling license آ رہا ہے تو اگر آپ passport select کریں گے تو یہاں passport لکھائے گا آپ front and back side یعنی کہ یہاں passport کی case میں دونوں pages کو upload کریں گے اور proof of address کے لیے آپ bank account statement دیں گے وہ آپ کے verification ہو جائے ہے above you upload your documentation click submit and after submitting and all of your documentation you will need to complete an identity verification via video call with an amazon associate آپ کو kool lg just can the amazon associate saab further question pooch higa this is so they can verify all of your documentation and the personal information you provided unfortunately this is now part of the process so we suggest doing it as 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 possible you can start selling product on take a call at the end of your application if you cannot at that time you can schedule that call if you have all have to write the way the call schedule and select language and this is scheduled call dashboard is recorded call may be recorded and added purposes and verification for all data documentation everything you provided is okay call to call have information to verification process be complete once you are verified then you are in and in ka mazlab ye hai ki ab amazon ki dunia me a kدم rakh chuk hai ab ko set up karna shuru kar dena hai or a ap a a account ke o per sales banani shuru kare denga a a pne us k listing karna hai to ugly videos ke under hum ugly steps ke up bar bahat karang ge kya karaham nye amazon ke up up na set up kar liya hai